ناظرین یہ دیکھیں یہ میرے ابو کا باغ ہے میرے ابو نے چھت پر خوبصورت خوبصورت پودے سیٹ کی ہیں یہ دیکھیں یہ گلاب کا پودہ اتنا بڑا ہو گیا یہ دیکھیں یہ کہاں تک جا رہا ہے یہ ہم نے اپنے گھر کے چھت پر سیٹ کی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سارے جو ہیں یہ بہت ہم گرمیوں میں دو تین دفعہ پانی دینا پڑتا ہے اور سردیوں میں ایک دفعہ پانی دینا پڑتا ہے تھوڑا سی کھاڑ ڈالیں کھاڑ کو ان سے ڈالنی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں گی یہ دیکھیں یہ واٹر فیلڈ ہے یہ ہم نے صبح صبح پانی دیا ہے یہ بیل مجھے بہت اچھی لگتی ہے یہ بیل جو ہے یہ بہت سلولی گروہ کرتی ہے ہائٹ میں جاتی ہے لیکن یہ کہ یہ پیاری لگتی ہے یہ بہت چھوٹی تھی یہ دو سار ہو گئے اس کو یہ چھوٹی سی بیل اور یہ دیکھیں یہ پھول بھی دیتے ہیں یہ بہار کے موسم میں اس پھول بھی نکلتے ہیں گلاب میں بھی نکلتے ہیں اور اس پھول بھی نکلتے ہیں یہ ریکھیں یہ بڑ کا پودا کتنا بڑا ہو گیا یہ یہ دیکھیں یہ کہاں تک جا رہا ہے یہ سارے پہلے سمال سمال ہوتے تھے دیکھیں یہ یہ بھی یہ بھی گلاب کا پودا یہ پہلے چھوٹے 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 اس طرح کے چھوٹے چھوٹے گملوں میں ہوتے تھے ہم نے ان کو دیکھی اس بڑے گملے میں ٹرانسفر کر دیا یہ یہ دیکھیں اب اس میں میں کھاد ڈالتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح یہ یہ کھاد ہے یہ یہ کھاد ہے یہ میں ڈال رہی ہوں اس میں یہ مہینے میں ایک دو دفعہ ڈالتے ہیں اس میں بھی ڈال دی اس طرح اس میں بھی ڈال دی سب پودوں میں ہم ڈالتے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے پودوں میں پہلے ہوتے تھے اور پھر ہم نے ان کو یہ جب تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ان کو بڑے گملوں میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ دوسری ٹائپ کا پودا ہے یہ یہ دیکھیں ایک یہ پودا ہے یہ کافی سارے ہم نے لگائے ہیں یہ دیکھیں یہ اور یہ والا بھی پودا ہے یہ ان پودوں کے یہ کافی بڑے بڑے ہو گئے یہ پہلے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے پھر ہم نے ان کو پانی دیا کھات دی تو پھر اب یہ فلرش کر گئے ہیں